اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب الاخرین سے ہوگئے ہیں آج میں حاضر ہوں مائک سوٹ ورڈ کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈروپ کیپ کمانڈ کا استعمال اکثر آپ نے دیکھا ہوا انگلیش اخبار کے اندر پہلا ورڈ اس کا پہلا حرف بڑھا ہوگا اس طرح آپ سکرین پر دیکھ پی رہے ہوں گے جیسے ویڈیو اس وقت کافی بڑھا ہے باقی سارے حرف چھوٹے ہیں تو یہ کمانڈ کا استعمال کیسے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ کام کرنا بتاؤں گا تو چلی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع اس کو میں ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کرنا اگر آپ کسی بھی ٹیپ کے اندر موجود ہیں تو آپ نے جانا ہے سر ٹیپ میں سر ٹیپ میں جانے کے بعد ٹیسک گروپ اس میں ڈروپ کیپ ٹھیک ہے ابھی یہ ہائیڈ ہے یہ ان ہائیڈ کب ہوگی جب آپ پر ڈیٹا لکھیں گے جیسے میں ڈیٹا لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کا سرائز بہت بڑھا ہوگیا جیسے ڈیٹا لکھتا ہے ڈیٹا لکھتا ہے ڈیٹا لکھتا ہے ڈیٹا لکھتا ہے اس میں سے اس طرح کے اپشن دیا ہو گئے ڈروپ کیپ اور ان مارجن ڈروپ کیپ اس طرح ہوگا صرف وڈیو کا وی حرف بڑھا ہوگا وہ تین لائنوں پر آئے گا اور باقی سار کے چھوٹے کے چھوٹے ہوگے اگر آپ اس طرح منا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان مارجن مارجن پر لانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ ڈروپ کیپ ہے یہ صرف تین لائنوں پر آ رہا ہے اگر آپ اپنی مرضی سے اس کو چار لائنوں پر یہاں پانچ لائنوں پر بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے پھر ہمیں آنا ہوگا ڈروپ کیپ اپشن ہوگا ڈروپ کیپ اپشن پر اس کے آپ پر کریں لیفٹ کلک لیفٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے ساتھ نے اس طرح ونڈو اپن ہوگی ٹھیک ہے تو ونڈو اپن ہونے کے بعد آپ نے آنا ہے ڈروپٹ جیسے آپ ان میں سے کسی دونوں پر کلک کریں گے اس پر کلک کریں گے تو یہ نیچے یہ واری کمانڈ ہیں یہ ہائیڈ ہو جائیں گے جب آپ اس کے اوپر اپنے ماؤس کو لے کر آئیں گے کلک کریں گے تو یہ تینوں کمانڈ اوپن ہو جگی ہیں ٹھیک ہے اوپشنز اب اس پر کلک ہو گیا کلک کرنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے اس کا فونڈ سیٹ کرنا ہے جس فونڈ کے ساتھ آپ اس ورڈ کو بتقریل لکھنا چاہتے ہیں اس ورڈ کو اس کو سیٹ کریں آپ ٹائپ کر کے بھی اس فونڈ کو لکھ سکتے ہیں جیسے میں لکھنا چاہتا ہوں ٹائمز نیو رومن ٹھیک ہے لکھنے کے بعد نیچے آگیا ٹائمز نیو رومن اس کو سیٹ کر لیا اس کے بعد لائن ٹو ڈروپ اب یہ صرف ڈروپ ہوگا تین لائنوں پر لکھنا ہم اپنی مرضی کے مطابق بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں تقریباً چھ لائن ہوگا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں یہ چھ لائنوں پر جائیں یہ ہو گیا اس کے بعد یہ زیرو ہے یہ میں پہلے آپ کو یہ ڈروپ کر کے بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ کمانڈ کیا کام کرتے ہیں یہ کام کر لیا ہے ٹھیک ہے ڈروپ کے آپ اس پر لائیں اپنا فونڈ شیٹ کریں اس کے بعد یہ تین لائنوں پر آپ اس کو ڈروپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے وی بڑھا ہو گیا ٹھیک ہے باقی سارے حرف چھوٹے اور یہ کتن لائنوں پر آیا ہے چھ لائنوں پر جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم نے کمانڈ کا اسمار کرنا ہے ڈسٹنس کا ٹھیک ہے اس کمانڈ کا اسمار کیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا جو ہے نا وی کا وی حرف ان وٹ کے ساتھ اب سے ٹھیک ہے اس کا دسٹنس ان آپ کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ آجائیں تکھیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے نا جو ڈروپ کے آپ نے لگایا ہے جس کے اوپر اس کا فاصلہ ان کریکٹر کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ان ورز کے ساتھ ہوگر آپ اگر آپ نے بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر آجائیں ایس پر آپ کریں لیفٹ کلک جیسے ون پوائنٹ ہو گیا جتنے آپ کا نہ جاتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں پہلے فاصلہ نہیں تھا پہلے اس طرح تھا اور اب یہ کیا ہو گیا اس طرح اس کا کیا فاصلہ جتنے ٹیکس سے ان کے فاصلہ اس کا بڑھ گیا ہے تو اس کمانڈ کے ذریعے آپ اس کا فاصلہ کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم تین کر لیا اس کے بعد اگر ہم دوبارہ اس کو ابھی ہم نے سکس لائنو پہ کیا تھا اس کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں ٹیک ہے ہم فائب پہ کر لیا تو فارد پہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوکی کر لیا اس طرح آپ دروپ کیپ کا کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لوگے اگر تو اچھے لگیا ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب و ویڈیو کریں لائک اس کے ساتھ کلک کریں بیل لائکن پر تاکہ ہمارے چینل کے مزید ویڈیو کی اپڈیٹ ساب تک پہنچتے رہیں تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ